نمشکار لیکن اگر اس کی نولیج اچھی ہے تو آپ کیسر سے زیادہ فائدہ بھی کسی میں نہیں کمائے جا سکتا ہے پھر آپ کہو گے تو نولیج کیسے گین کی جائے یا اس نولیج کو کیسے سمجھا جائے کی کیسر کیسے پہچانا جائے کیسر کو ہم باریکی سے کیسے سمجھ سکے کیسر کے میں جو فراڈ ہوتے ہیں اس سے کیسے بس سکے اور کیسر کو ہم پرچیز کیسے اچھے ریٹ پر کر سکے تو باقی چیزیں میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ہاں پرچیز کہاں سے کریں کیسے پرچیز کریں اور جو مین چیز ہے کہ اس کو پہچانے کیسے اس کے فراڈ سے کیسے بچیں یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کے کمنٹس آئے کہ ہاں آپ انٹریسٹڈ ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو میں جرور بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بزنس کے بارے میں بتاؤں گا کیسے آپ اس کو اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کیسے آپ اچھی earning کر سکتے ہیں میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہاں سے آپ کو اس کو خریدنا چاہیے آپ اگدم پریسان نہ ہو میں یہ بتانے نہیں جا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو کسٹمیر سے خریدو نہ پلواما بتانے جا رہا ہوں میں کہیں اور سے بتاؤں گا آپ کو خریدنا کہاں سے ہے اور اس کو بیچنے کی ٹرک کیا ہو سکتی ہے وہ بتاؤں گا کیونکہ حج کوئی بھی بزنس ہو کوئی بھی چاہے کیسر کا ہو چاہے سیپ کا ہو یا ایکس وائی جیٹ کوئی بھی بزنس ہو بزنس سب کے لیے اوپن ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس میں پروفٹ کماتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں لاؤس میں جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کا کیا سیکرٹ ہے تو اس کے پیچھے کا سیکرٹ یہی ہے کہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ وہ تھگے جاتے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہو تو میری نظر میں پرچیز بزنس کا سب سے بڑا گڑ ہونا چاہیے کیوں اور لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اچھے سے مہنگے سے مہنگا کیسے بیچوں جبکہ بزنس کا یہ گڑ کتا ہی نہیں ہے پروفٹ پتا ہے کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کو ہی پتا ہے کہ پرچیز اور سیل کے بیچ کے انتر کو پروفٹ بولتے ہیں پھر سیل کیسے بڑھے گی تو سیل بڑھے گی تب جب آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی اور ریٹ آپ کے سب سے کم ہوں گے ریٹ سب سے کم ہوں گے تو کوالٹی کیسے اچھی ہوگی اب بات آتی ہے اگر ہم ریٹ کم کر دیں گے تو ہم کہو گے کہ میرا مارزن گیرو ہو جائے گا لیکن فائی پہ ٹیکنک آتی ہے کہ آپ کی ٹیکنک یہ ہے کہ آپ پرچیز کتنا کم سے کم میں کرتے ہو اور یہی ٹیکنک اس میں بھی اپلائی ہوتی ہے کیسر کے بزنس میں ہر ایک پہ ہوتی ہے کی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب پرچیزنگ کرتے ہو تو آپ غلط چینرے سے پرچیز کرنے لگتے ہو جس کی وجہ سے ہی آپ کا لاؤس ہوتا ہے اور آپ کو ہانی ہوتی ہے کیسر کی جو سب سے پہلے تو آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ کیسر کہاں ہوتا ہے تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے اور بچے بچے کو پتا ہے کہ سری نگر میں ہوتا ہے پھر سب کو پتا ہے کہ پلواما میں ہوتا ہے تو بھائی صاحب یہ بتائیے جب سب کو پتا ہے سب کچھ ہے تو آپ کو پرافٹ کیسے ہو سکتا ہے یا آپ بزنس مسفل کیسے ہو سکتے ہو ہر آدمی جا کے وہاں سے لے سکتا ہے تو ایک چیز میں بتا دوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ کیسر جو بکتا ہے انڈیا میں وہ کسمیر کا نہیں بکتا ہے نہ تو انڈیا کا بکتا ہے وہ بکتا ہے ایران کا ورڈ میں جو سب سے زیادہ کیسر اتفادت کرنے والا دیس ہے وہ ایران ہے اور ایران ہی ایسا دیس ہے جو پورے ورڈ میں لگ بک لگ بک کیسر کو رسٹریبیوٹ کرتا ہے اپنا ایکسپورٹ کرتا ہے ایران اب بات آتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا سر کی کسمیر سے آپ کو پرافٹ نہیں ہو سکتا ہے تو ایران سے لائیے ایسا ہی سوچ رہے لیکن اگر ایران گئے ایران میں آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا آپ کے پاس ایران جانے کا کہیں سے موقع مل لائے تو آپ کو یہ ویڈیو جرور یاد آنی چاہیے اس سمیں کہ جب آپ ایران گئے ہو تو وہاں کے کیسر کے بارے میں جرور سمجھو اور اگر موقع ملے تو تھوڑا سا کیسر لا سکتے ہو اور اچھا پرافٹ کما سکتے ہو میرے اس ویڈیو کو دیکھ کے ایران جانے کی جرورت نہیں ہے کہ نئے نئے ہو اور آپ میرا ویڈیو دیکھ کے ایران چلے جاؤ اور وہاں سے اور کارن سے یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ایران میں ہے تو آپ جرور اس بزنس کو ٹرائی کرو اور اس بزنس کو کرنے کی کوسس کرو ایک چیز اور ہے ایران کی مارکیٹ میں کہ ایران کی مارکیٹ میں ہر طرح کا کیسر اپلپت ہے ہنڈیڈ پرسنٹ پیور کیسر اپلپت ہے ٹونٹی پرسنٹ پیورٹی انپیورٹی اور ایٹی پرسنٹ پیورٹی کے ساتھ کیسر اپلپت ہے ہر طرح کا سیٹ لگا ہوتا ہے مارکیٹ میں اور جہاں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں وہاں ایسا بھی ہے کہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہے ایسا بھی ہے کہ ایٹی پرسنٹ کیسر ہے ایسا بھی اسٹاک ہوگا جس میں 50 پرسنٹ کیسر ہوگا ایسا بھی اسٹاک ہوگا جس میں 20 پرسنٹ کیسر ہوگا وہ جو اچھی مارکیٹ ہے ایران میں وہ یہ نہیں کرتے ہیں کے سر ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کو جو ہنڈرڈ پرسنٹ کے سر ہے وہ لے سکتے ہیں اور وہی لینا ہی چاہیے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور وہ بھی آپ کو وہاں بہت اور بہت کم ریٹ پہ ملے گا اب آپ کہو گے کہ اس کو لانا کیسے ہے ایکسپورٹ تو اگر آپ وہاں پہ پسند کرتے ہو تو ان کے ہی ایجنٹ ہے یا ان کے ہی سوپس ہے جو ممبئی وغیرہ میں بھی ہیں اور دلی میں بھی ہیں آپ کو وہاں سے پھر کیسر مل جائے گا لیکن اگر آپ ڈائریک ممبئی یا دلی یا ممبئی میں جاؤ گے تو آپ کو وہ چیز یا وہ جگہ نہیں مل پائے گی جہاں سے آپ کو لینا چاہیے اس کے لیے کافی آپ کو سرچ وغیرہ کرنی پڑے گی اب ہو گئی بات کہ اگر آپ نے کسی طرح سے ایران گئے اور ایران میں آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز کیسر ہے وہ لے بھی لی تو سیل کیسے کریں گے اور سیل کہاں کریں گے دوسرا جو سب ہی بتا رہے ہیں کہ آپ ایمیزون میں کر سکتے ہو فلپ کارٹ میں کر سکتے ہو یہ سب تو جگہ ہیں اور اس میں رس بھی بہت ہے اس میں کمپٹیشن بھی بہت ہے ہیدر آباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کیسر بہت پرچور ماترہ میں بکتا ہے آپ ہی اپنا کیسر ٹرائی کر سکتے ہیں ایران سے خرید کے ہیدر آباد میں ممبئی بھی ہے دلی بھی ہے یہ جیسی جگہ ہیں پونے بڑے بڑے سہروں کو آپ ٹارگٹ کیجئے اپنے برانڈ سے ایک اچھی ڈبی اچھا پیکنگ جو کہ ہیدر آباد میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے دلی میں بھی ہو جاتا ہے ایسی بنوائی ہے جو مطلب بہت اچھی ہو کیونکہ کیسر کی کوالٹی سے زیادہ اس کے اوپر کی پیکنگ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور وہ بہت زیادہ مطلب آپ کے کیسر کے دام کو بڑھاتی ہے ایران سے سبھی کیسر آ رہے ہیں لیکن جو اس کے دام کو بڑھائے گی وہ آپ کی پیکنگ ہے پیکنگ کتنی برانڈ ہے آپ بھی جاتے ہو سرٹ لینے یا پینٹ لینے یا کوئی بھی چیز لینے یا مٹھائی لینے تو جس کٹیگری کی دکان ہوتی ہے آپ کی منٹلٹی ویسی بن جاتی ہے کہ نہیں یار اس میں تو ہزار روپے کلو ہی مٹھائی ملے گی یا اگر آپ بہت ہلکے کوالٹی کی دکان میں جاتے ہو تو آپ منٹلٹی کر کے جاتے ہو یار چار سو تین سو چار سو میں مٹھائی مل جائی وہ آپ اس دکان کی سگھڑی چڑھتے ہی آپ نے اپنا مائن میکپ کر لیا ہوتا ہے کہ یہاں مجھے ہزار روپے میں ہی ملے گی اور مجھے ہزار روپے کی ہی لینی ہے تو ایسے ہی جب آپ کی پیکنگ اور جب آپ کا برانڈ سامنے آتا ہے تو کسٹمر اپنے آپ ریلائز کر لیتا ہے کہ یار یہ اس ریٹ پہ ہی ہوگا اور اس ریٹ پہ ہی ملے گا تو آپ کی جو پیکنگ ہے اور جو برانڈ ہے وہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ پھر پرچار ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب کیسر بیچنے کے لیے میں نے جو آپ کو سہر بتائے بینگلور ہو سکتا ہے بڑے دیکھئے کیسر کوئی عام آدمی نہیں کھائے گا کوئی گاؤں کا گاؤں میں آدمی نہیں کھائے گا جہاں پہ کم پیسے ہیں وہ اکنومی والے لوگ نہیں کھائیں گے تو کیسر کون کھائے گا جس کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے ایکسٹرا تو یہ ایسی جگہ ہیں جو سہر ہے جیسے ممبئی ہو گیا دلی ہو گیا پونے ہو گیا بینگلور ہو گیا چھنے ہو گیا گجرات کے کچھ سہر مالی جی احمد آباد ہو گئے تو مطلب جہاں پہ بزنس کلاس لوگ رہتے ہیں یا جہاں پہ بہت اچھی سیلری والے لوگ رہتے ہیں ایسی جگہ پہ اس چیزوں کا پروڈکشن یا اس جیروں کی پروڈکٹ اچھے سے بکھتے ہیں تو ایسی جگہ ہمیں ٹارگٹ کرنی ہے اور ایسی جگہ پہ اپنی مارکٹ اور برانڈنگ کرنی ہے اور ایسی جگہ جا کے ہمیں اپنا دکھانا ہے ہول سیل مارکٹ میں جیسے مالی جی کانپور ہے تو کانپور میں ہر جگہ نہیں بکھے گا آپ کو اپنا پروڈکٹ لے کے نئے گن جانا پڑے گا ایسے ہی کھاری باولی جانا پڑے گا اگر آپ دل لے کے اور اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں بنگلور میں اگر آپ چنہی میں اگر آپ ممبئی میں تو آپ کو اس کی ہول سیل مارکٹ جو کانپور کی ہول سیل مارکٹ ہے وہاں ٹارگٹ کرنا پڑے گا